بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حواتین و حضرات اسلام علیکم ہماری یہ ویڈیو پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی گیارہ راولپنڈی سکس پر مشتمل ہے یہ حلقہ راولپنڈی شہر کے ایریاز پر مشتمل ہے الیکشن دوزر تئیس کے نامزد امیدواروں پر بات کرنے سے پہلے اس علاقے کا سیاسی پاس منظر اور سابقہ انتہابات کے نتائج آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ بہتر طور پر اس حلقے کے سیاسی صورتحال سے آگاہ ہو سکے دوزر تئو کے عام انتہابات میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی گیارہ راولپنڈی سکس سے مسلم لیگ نون کے راج عرشد محمود انیس ہزار اناسی ووٹ لے کر فاتے رہے تھے جبکہ مسلم لیگ کاف کے امیدوار محمد بشارت راجہ چودہ ہزار ساسو ایک ووٹ لے کر دوسرے پیپلز پارٹی کے جعفر حسین شاہ چھہ ہزار چاسو چو سٹھ ووٹ لے کر تیسرے اور متحدہ مجلس عمل کے محمد منیر آزم چھہ ہزار ایک سو انیس ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے تھے دوزر آٹھ کے انتہابات میں ہی حلقے سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودہ سرفراز افضل چالیس ہزار چھ سٹھ بیس ووٹ لے کر رکنے پنجاب اسمبلی منتحب ہوئے تھے تو مسلم لیگ کاف کے امیدوار محمد بشارت راجہ سترہ ہزار ساتسو اکتر ووٹوں کے ساتھ دوسرے پیپلز پارٹی کے امیدوار جعفر حسین شاہ سولہ ہزار ساتسو ستاسی ووٹ کے ساتھ تیسرے اور متحدہ مجلس عمل کے امیدوار کاری محمد زیاء الحق حکانی ایک ہزار چھپن ووٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے تھے دوزار تیرہ کے انتحابات میں چودری نصار علیہ حان نے بطور آزاد امیدوار اکاون ہزار آٹھ سو چھپیس ووٹ لے کر فاتح رہے تھے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے واسق کی امباسی انچاس ہزار تیسو اٹھانوے ووٹ لے کر دوسرے پیپلز پارٹی کے امیدوار بلال افضل کھوکر چودہ ہزار پانسو نوے ووٹ کے ساتھ تیسرے اور جماعت اسلامی کے محمد منیر آزم دو ہزار چارسو تر تالیس ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے تھے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں چودری محمد ادنان پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے بیالیس ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ لے کر فاتح رہے تھے جبکہ مسلم لگنون کے راجہ ارشد محمود تئیس ہزار آٹھ سو اٹھکتی ووٹوں کے ساتھ دوسرے تحریک لنبیق کے امیدوار ملک ازر افتاب دو ہزار نو سب چاسی ووٹ کے ساتھ تیسرے اور متحدہ مجلس سے عمل کے امیدوار مفتی مسرت اقبال باسی ایک ہزار ساسستانوے ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہتے ہیں الیکشن دوزار تئیس کے لیے اس حلقے سے جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان میں سے مفتی مسرت اقبال جمعیت علماء اسلام فے کے نامزد امیدوار ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے عمر عبد الرحمن جنجیوہ کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے جبکہ ملک عمران حان جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ہیں حاجی محمد عدیل اصاف تحریک لنبیق کے نامزد امیدوار ہیں دوزار تارہ کے الیکشن میں پاکستان پپلز پارٹی کے امیدوار پرویز اختر مرزا اس حلقے سے گیارویں نمبر پر رہے تھے جبکہ الیکشن دوزار تئیس میں سید نظر حسین شاہ پاکستان پپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں الیکشن دوزار تئیس میں محمد عارف عباسی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں جبکہ پہلے چودری محمد ادنان کو اس حلقے سے ٹکٹ دیا گیا تھا دوزار تارہ کے الیکشن میں اس حلقے سے محترمہ نوید سلطانہ انیس ہزار دوست چھاسی ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہی تھی میں امید کرتا ہوں عدد شمار سے برپور یا مختصر سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا بروقت نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سوشل میڈیا لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں پی پی نائن راول پنڈی فور پر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں دائیں جانب جبکہ پی پی دس راول پنڈی فائف چکری پر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں بہن طرف کلک کریں ہماری اگلی ویڈیو پی پی بارہ راول پنڈی سیون پر مشتمل ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ